موسیقی پیر دس جون سال دوہزار انیس کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں لاپتہ افراد کے احتجاجی کیمپ کو نظراتش کرنا قابل مضمت اور ریاست کی طرف سے تنبیہی عمل ہے قومی رہنمان عواب خیربخش مری اور شہید حمید بلوچ کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں بلوچ نوجوان دونوں رہنماؤں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے بی ایسو آزاد خزدار سے ریاستی اداروں کے ہاتھوں بلوچ تعلیم لاپتہ بعد ازا بازیاب وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو تین ہزار چھ سو سولہ دن مکمل بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں آٹھ افراد حلاق، نو زخمی، خواتین و بچے شامل نوشکی میں طویل لوڈ شیڈنگ اور فصلوں کی تباہی کے خلاف عوام کا احتجاجی مظاہرہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آصف علی زرداری درخواست زمانت قبل از گرفتاری مسترد ہونے پر نیب کے ہاتھوں گرفتار خیبر پختونخواہ کے قبائل علاقے شمالی وزیرستان میں دفعہ 144 نافذ عوام کا شدید مظمت افغانستان میں طالبان کے حملے میں چودہ پولیس اہلکار حلاق کئی زخمی ایران کا جہوری مہائدے پر عمل نہ کرنے کی صورت میں یورپ کو سنگین نتائج کی دھمکی یمنی وزیر خارجہ مصطافی ہونے کا فیصلہ استیفہ صدر مملک کو پیش کر دیا ترکی کی حکمران جماعت میں بغاوت کے باعث ٹوٹ پوٹ کا امکان ہے دی اکنومسٹ مایاناز کرکٹ اور آل راؤنڈر یوراج سنگھ کا کرکٹ کی دنیا کو خیر بات کہنے کا اعلان آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل ہماری ساتھی رپورٹر حکیم بلوچ سے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو نظر آتش کرنے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آٹھ جون کی رات کوئٹا پریس کلپ کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کیمپ کو ایک ایسے دن نشانہ بنایا گیا جب بلوچ سٹوڈنس آرگنیزیشن آزاد کے مرکزی رہنما زاکر مجید کی پاکستان کے ہاتھوں اخوا اور گمشدگی کو دس سال مکمل ہوئے پاکستان کی جانب سے کیمپ کو نظر آتش کرنے کے لیے اس دن کا انتخاب بلوچ قوم کے لیے کلہ پیغام ہے کہ ان کے انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی جمہوری اور انسانی حق کو بھی ختم کیا جائے گا یہ قابض پاکستان کے فورسز کے ہاتھوں لاپتہ افراد کی لوائکین کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے اور ایسے مضموم کوشش پاکستان کے مکروح اور بیانک چہرے کو مزید آیاں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ زاکر مجید بلوچ کی جبری گمشدگی کو دس سال مکمل ہو چکے ہیں اور ان کا خاندان بلوچستان کے طول و عرض میں لاپتہ افراد کے لوائکین کی طرح بڑے کربناک حالات سے گزر رہے ہیں اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے لوائکین کی تحریک اور پور امن احتجاج گزشتہ دس سالوں سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے اس زمن میں خود زاکر مجید کی بہن بانوک فرزانہ مجید نے ماما قدیر کی قیادت میں کوئیٹا تا اسلام آباد لانگ مارچ کی اس طویل اور تاریخی پیدل لانگ مارچ کو نہ صرف پاکستانی میڈیا نے کبرج نہیں دی بلکہ پاکستان کی جانب سے لانگ مارچ میں شریک افراد کو بہرہا نشانہ بنانے کی بیمانہ کوشش بھی کی گئی ایک دہائی کا عرصہ گزر جانے کے باوجود زاکر مجید کی ادم بازیابی باعث سے تشویش ہے اس بارے میں آواز اٹھانے والے سبین محمود کو بھی شہید کیا گیا اور ان پر وائد پروگرام کرنے والے پاکستانی صحافی آمد میر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا بلوچ سٹوڈنٹس آرگنازیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے شہید امید بلوچ اور بزرگ بلوچ قومی رہنماں بابا خیربکش مری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید امید بلوچ اور بابا خیربکش مری کی انقلابی نظریات و عملی جدوجہد کی وجہ سے نوجوان جوک در جوک ان کے کافلے کے مسافر بنتے جا رہے ہیں انہوں نے بلوچ تحریک میں قربانی کی جو داغ بیل ڈالی نوجوان نسل انہی نظریات پر عمل پیرا ہو کر اپنی قومی جدوجہد میں مہو سفر ہے بابا خیربکش مری جدید بلوچ نیشنلزم کی فکری علامت تھے جنہوں نے مشکلات و مسائب کا مقابلہ خندہ پیشانی سے کیا نوجوانوں کی شہوری و فکری آبیاری کے لیے حق توار سٹیڈی سرکل کی بنیاد رکھی اور نوجوانوں کو مضامتی سیاست کی جانب راغب کرنے میں بابا مری کا خاصاً اہم کردار رہا ہے دوسری طرف آپ نے کبھی بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہیز ریاست کے مظالم کے آگے سر جھکانہ گوارہ کیا بلکہ قومی مقاصد کے اصول کے لیے اپنی زندگی کے آخری آیام تک اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے بیس سو آزاد کے ترجمان نے شہید امید بلوچ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ امید بلوچ بلوچ نوجوانوں کے لیے آج بھی ایک آئیڈیل کی ایسیت رکھتے ہیں جنہوں نے قومی بقاو تحفظ کے لیے خوشی خوشی پانسی کا پھندہ قبول کر کے خود کو بلوچ قومی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا شہید امید کی قربانی کا مہور آزاد بلوچ قومی ریاست کا اصول تھا خوشدار سے ایک بلوچ طالب علم کو لاپتہ کر دیا گیا ہے جس کی شناخ زاکر بلوچ کے نام سے ہوئی ہے جو کراچی میں اللبی کے طالب علم ہیں اور بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن مینگل گروپ کراچی زون کے عہدے دار ہیں بی ایس سو مینگل کے اوفیشل سوشل میڈیا پیج سے زاکر بلوچ کے گمشدگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایس سو کراچی زون کے ارگنائزر زاکر بلوچ کو خوشدار سے اس وقت لاپتہ کیا گیا جب وہ عید کی چھٹیوں پر خوشدار آئے تھے تاہم رات گئے زاکر بلوچ کے بھائی نے خبر دی ہے کہ زاکر بلوچ کو چھوڑ دیا گیا ہے کوئٹا میں وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کی جانب سے احتجاجی کیمپ کو تین ہزار چھ سو سولہ دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وی بی ایم پی کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے زارے ایک جیتے کیلئے آنے والے ایک وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جون کے مہینے کا آغاز بی ایس سو کراچی زون کے ارگنائزر زاکر بلوچ کے جبری کمشدگی کے ساتھ ہوا ہے زاکر بلوچ کو عید کے خوشیوں کے دن پاکستانی فورسز نے اگوا کرنے کے بعد نامال و مقام پر منتقل کر دیا ہے کلات میں سنگداس کے قریب کوئٹہ کاراچی شہرہ پر کاراچی سے کوئٹہ جانے والی مسافر کوچ اور کلات سے دشتگوران پارود جانے والی مسافر پک اپ میں تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں پک اپ گاڑی میں سوار تین افراد جانبہاک اور نو افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں کلات پولیس اور موٹروے پولیس نے لاشوں اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال کلات پہنچا دیا ہے جہاں زخمیوں کو طبیعی امداد دینے کے بعد مزید علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے کوئٹہ میں کرانی روڈ پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر کے اس کی گاڑی اپنے ساتھ لے گئے ہیں مقامی انتظامیہ کے مطابق فائرنگ ڈکیتی کی واردات کے دوران ہوا ہے جس کے نتیجے میں فدہ حسین نامی شخص جانبہاک ہو گیا ہے دوسری طرف خوزدار کے علاقے نال میں فائرنگ سے باپ بیٹا جانبہاک ہو گئے ہیں ایک اور واقعی میں پشین چھر بادی زئی میں منگنی کے قریب تقریب میں ہوای فائرنگ کے دوران گولی لگنے سے پندرہ سالہ بچہ جانبہاک ہوا ہے کیج کے علاقے طربت میں نہر میں نہاتے ہوئے دو نوجوان ڈوب کر جانبہاک ہو گئے ہیں جن کی شناخت حسنین اور سالم کے ناموں سے ہوئی ہے نوشکی میں بجلی کی لوڈ شیٹنگ اور فصلوں کی تباہی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے احتجاجی مظاہرہ سابق ایم پی اے نوشکی میر شبیر احمد بادینی کی قیادت میں کیا گیا ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی مظاہرین سے زمینداروں اور منتظمین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واپٹا کی جانب سے شہر سے چند فرلانگ کے علاقوں کو دہی علاقوں میں شامل کر کے کم بجلی دیا جا رہا ہے جس میں گریلو سارفین کو سخت مشکلات اور عذیت کا سامنا ہے اور سخت گرمی میں کم بجلی دینا انتہائی ظلم کے مترادف ہے مظاہرین نے مزید کہا کہ لوڈ شیٹنگ کے مکمل منصوبے کے تحت ہمارا معاشی قتل کیا جا رہا ہے لوگوں کے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں عوام لوڈ شیٹنگ سے تنگ آ چکے ہیں اگر تاخیر کر دی گئی تو ہم واپٹا کے خلاف برپور مضاہمت کریں گے اسلام آباد آئی کورٹ نے جالی بینک اکاؤنٹس کے میگا منی لانڈرنگ ریفرنس میں سابق صدر عاصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی مستقل زمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے اور نیب کی عاصف زرداری اور فریال تالپور کو گرفتار کرنے کی استحدہ منظور کر لی ہے عدالت نے جس وقت زمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا اس وقت عاصف زرداری اور فریال تالپور کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے تاہم ان کی گرفتاری کے لیے نیب کی ٹیم عدالت کے باہر موجود تھے فیصلے کے بعد پاکستانی کے قومی اتصاب بیورو نیب کی ٹیم نے سابق صدر اور رکن قومی اسمبلی عاصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق عاصف زرداری کو لینے کے لیے نیب کی ایک گاڑی زرداری ہاؤز میں داخل ہوئی ہے جس میں موجود نیب ٹیم نے سابق صدر کو بٹھایا ہے اور اپنے ساتھ لے گئی ہیں نیب ٹیم عاصف زرداری کو میلوڈی چوک پروا کے نیب ایٹ کوارٹ راول پنڈی شف کر دیا گیا ہے دوسری طرف اپنے والد اور صدر عاصف علی زرداری کی گرفتاری پر ایک بیان میں بلاول بٹھوں نے اپنے کارکنوں سے پر امن رہنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ جیال اشتیال میں نہ آئیں انہوں نے کہا کہ متناز ہے عدالتی فیصلوں کو عوام نے قبول نہیں کیا ہے اور ہم نے امیشہ عدالتوں میں اپنی بے گناہی کو ثابت کیا ہے اور پیپلز پارٹی جانب داران عدالتی فیصلوں کے باوجود قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے شمالی وزیرستان میں زلہ انتظامیہ نے ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے جس کے تحت جلسے جلوس اور اجتماعات پر پابندی آئد ہوگی زلہ انتظامیہ شمالی وزیرستان کے مطابق شمالی وزیرستان میں غیر مقامی افراد کے داخلے پر بھی پابندی ہوگی جبکہ دفعہ 144 کا اطلاق غیر مقامی سرکاری اور ملازمین پر نہیں ہوگا جس پر عوام نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے افغانستان کے مغربی ظلے غور میں ایک پولیس چوکی پر طالبان حملے کے نتیجے میں چودہ پولیس اہلکار اور ایک شہری علاق ہو گیا ہے غور گورنر دفتر کے ترجمان عبدالحی خطیبی نے ذرائع بلاخ کے لیے جاری کرد ایک بیان میں کہا ہے کہ غور کی تحصیل دولت یار میں ایک چوکی پر طالبان کے حملے کے بعد جھڑپ شروع ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں چودہ محافظ حلاق اور ساتھ زخمی ہو گئے ہیں ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد زریف نے اطوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپیوں کو جہری سمجھوتے جے سی پی او اے سے باہر امور کی بنا پر ایران پر تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں ہے یورپیوں اور اس سمجھوتے پر دستخط کرنے والے دوسرے ممالک کو ایران کے ساتھ معامل کے تعلقات استوار کرنے چاہیے ہم ان کے اقدامات کے رد عمل میں اپنے وعدوں کی پاسداری کے پابند نہیں رہیں گے اور جوابی اقدامات کریں گے یمن کے وزیر خارجہ خالد حسین الیمانی نے صدر عبدالربا منصور حادی کو اپنا استیفہ پیش کر دیا ہے الاربیہ ٹی وی چینل کے نمائندے نے ان کے استیفے کی تصدیق کی ہے لیکن انہوں نے اپنے اس فیصلے کی کوئی وجہ نہیں بتائی ہے واضح رہے خالد الیمانی کئی سال تک اقوام متحدہ میں یمن کے مستقل مندوب رہے تھے اور انہیں صدر عبدالربا منصور حادی نے اپنی کابینا میں وزیر خارجہ مقرر کیا تھا موتبر انگریزی اخبار دی اکانومسٹ نے اپنی تازہ اشارات میں شامل ایک رپورٹ میں ترکی میں آنے والے دنوں میں ممکنہ سے اسی تبدیلیوں پر روشنی ڈالی ہے رپورٹ میں لکھا ہے کہ ترکی کی حکمرہ جماعت انصاف و ترقی میں صدر طیب اردوان کے خلاف بغاوت کا لاوہ پک رہا ہے جو کسی بھی وقت آتش فشاں بن کر پھٹ سکتا ہے اخباری رپورٹ کے مطابق ترک صدر کے خلاف ان کی جماعت میں بغاوت کی افوائیں اس وقت مزید تیز ہو گئیں جب جماعت کے ایک سابق سینئر رکم نے طیب اردوان کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہیں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے اپنی آمرانہ روش ترک نہ کی تو اس کے نتیجے میں آگ پارٹی میں پوٹ پڑ سکتی ہے دنیا کرکٹ اور بھارت کے مایاناز آل راؤنڈر آل ورلڈ کپ 2011 کے ہیرو یوراج سنگھ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے سنتیس سالہ یوراج سنگھ نے چالیس ٹیس، تین سو چار ونڈے اور اٹھاون ٹی ٹوینٹی میچز میں بھارتی ٹیم کی نمائندگی کی ہے انہوں نے اپنے ٹیسٹ کریئر میں تین سنچریوں اور گیارہ نصف سنچریوں کی بدولت انیس سو رن بنائے اس کے علاوہ یوراج سنگھ نے تین سو چار ایک روزہ میچز میں چھتیس کی عصد سے چودہ سنچریوں اور باون نصف سنچریوں کی مدد سے آٹھ ہزار سات سو ایک رن بنائے یوراج سنگھ نے سال دو ہزار میں ٹھارہ برس کی عمر میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور بھارتی ٹیم میں میڈل آرڈر بلے باز کی حیثیت سے کھلتے رہے یوراج سنگھ کو ایک آور میں چھے جک کے مارنے کا اعزاز بھی حاصل ہے آج کی نشریات کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبیش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ موسیقی